اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائے کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر خدا ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سرو سامان تھے بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنہ کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے حمد ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی بعض تو تم میں سے دنیا کے خاصدگار تھے اور بعض آخرت کے طالب اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مسئیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو اور خدا تمہارے سب عامال سے خبردار ہے پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت برطاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنے اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتی اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کی حکم سے واقع ہوئی اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے